میں شینہ سفتہ کیا جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں آج پوری دنیا کورونا وائرس ہوا سے بہت پریشان ہے اس وجہ سے پوری دنیا میں لاکھوں لوگ اپنی جان دوا بیٹھے ہیں اور لاکھوں لوگ اس وائرس کے شگاہ ہو چکے ہیں پہلے پہلے تو ہمیں لگتا تھا یہ وائرس زیادہ نہیں تھیلے گا مگر بدقسمتی سے یہ وائرس بہت پوری دنیا میں جپیڑ لیا ہے یہ جیسے کہ دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ ہمارے ملک میں بھی یہ وائرس فیل چکی ہے جبکہ جمہو اور کشمیر میں اس وائرس کی مزید سارے کیسے سارے ہیں اس وجہ سے ہماری پریشانیاں بھی زیادہ بڑھ رہی ہیں جیسے کہ کرگل اور لدا کی سارے بہت سارے سٹوڈنٹ جمہو اور کشمیر کے ساتھ ملک کے مختلف ریاستوں میں اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن لوگڈان کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہوای اور زمینی سفر بھی بند ہو چکے ہیں ہم گورنمنٹ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہم اب گرہ نہیں آ کے کہاں جائے ہم گورنمنٹ سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ جل سے جل ہمیں یہاں سے لے جایا جائے لڑاک میں اور سٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ بہت سارے مریض آئے ہوئے تھے بہت بڑے لوگ عورت مرد اور بچے آئے ہوئے تھے وہ بھی بہت پریشان ہو رہے ہیں اب ہم گورنمنٹ سے اپیل کر رہے ہیں جل سے جل ہمیں یہاں سے نکالا جائے جیسے کہ ہمارے کمیشنر صاحب نے بولا تھا کہ اب زوجلا بھی اپن ہوا اس نے کہا تھا کہ کوئی سیول گاریاں نہیں آئے گی انہیں یہ کچھ ٹینکر سے آئیں گے ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے گھر آنا چاہتے ہیں ہم اپنے گھر نہیں آئے ہم کہاں جائے اب ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ جنہاں ہو سکے ان مرکزی اداروں سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکالا جائے اب ہم گھر آنا چاہتے ہیں